اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے تو جی میں آگئی ہوں پھر سے ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اور آج میں ہوں جو ڈال بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا آپ کیسے ڈال بناتے ہیں تو میں اپنا سٹائل بتاتے ہوں کہ میں کس طرح ڈال بناتی ہوں تو جی توسیتیں شروع کرتے ہیں میں نے ڈال لے لی ہے میں گرین اور ایک اورنج کلر کی ڈال ہوتی ہے مجھے ڈالوں کے نام اتنے نہیں آتے تو گرین اور آرلنج کلر کی ڈال ہوتی ہے میں وہ پکانے لگی ہوں تو میں نے اس کے اندر ایک اور ہاف چمچ جو ہے وہ نمک کا ڈال دیا ہے ایک چمچ بھڑ کے جو ہے ڈی سپون کا وہ ڈال دیا ہے ایک چمچ میں نے سکھا سوری ہاں سکھا سکھا دھنیا اور سکھا یہ اس میں در میں کنفیوز ہو جاتی ہوں جیرا پاوڈر سکھا دھنیا پاوڈر گرم ساڑا تو اب جو ہے میں ان کو مکس کر کے پریشر دوں گی اس میں بہر اخوان رہیم اب میں اس کے بعد یہ تھوڑا سا جب ڈال کر دے گی تو جو ہے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں میں آگے آگے کیا کرتی ہوں کچھا دیال ہمیں دال میں جو ہے دل کے لیے ترکا مطلب جو میں اس کا لکھ سے مسالہ بناتی ہوں وہ ڈالنے لگیں میں نے تین پیاز میڈیم سائز کے تین پیاز نہیں ٹھیک ہے اب اس کو براؤن کروں جی تو دیکھیں ہمارا پیاز ہلکا سا براؤن ہو رہا ہے تو اب میں جو ہوں اس کے اندر کیا ڈالوں گی میں نے یہ دو ٹوماتے لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نظر آرہا یہ جو ہوتی ہے پھرکا رہوانے والی مرچیں وہ ہی ہیں سابر لسن لیا ڈک لیا اور ہری مرچ لیا میں اس کے اندر اور تھوڑا سا پکا کے پھر اس کے بعد بھی سوفت ہو جائے گا تو میں جو ہوں یہ ساری چیزیں کٹھا گرین کر دیں اس میں میں جو ہوں ایمل کی Baba ڈک لیا اور تھوڑا سا جو پھر دیں بہت مزیکی دال بنتی ہے بہت یمی دال بنتی ہے چٹ پٹی سی دال بنتی ہے تو جو ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزیکی دال بنتی ہے اور مجھے یہ ریسی بیو ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح دال لگیے ضرور یہ ریسی بیو ٹرائے کریے گا مجھے یہ ریسی بیو ٹرائے کریے گا اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کھانا کیسا لگ رہا ہے جی میں نے جو آپ کے سامنے مسالہ کیا تھا وہ میں نے سب گرینڈ کر دیا ٹھیک ہے اب میں جو ہوں اس مسالے کو دال کے اندر ڈال دوں گی اور پھر اس کے بعد میری مزیک دال قسم کی دال ریڈی ہے کیونکہ دال بوائل بھی ہو گئی ہے جو میں نے گھلانے کے لئے رکھی تھی وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور میرا مسالہ بھی ریڈی ہو گئی ہے تو آدھے گھنٹے میں میری دال ریڈی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے میری دال یہ جو میں نے اس کو پریشر میں رکھا تھا وہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اب میں جو ہوں اس کے اندر ڈالوں گی سارا مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جیزیں دیکھیں میں نے تھوڑا سا جو ہے نا چاٹ مسالہ بھی ایڈ گیا اور کہ کہتے ہیں میں ہری مرچے ایڈ کروں گی اس کے اندر میں نے کوئی دو تین ہری مرچے کارڈنی ہے اور مجھے نا بھی تھوڑی سی دال ٹھیک ٹھیک سی لگ رہی ہے تو میں کہ کروں گی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اور مزید دار قسم کی اب ڈال ریڈی ہونے والی ہے اب اس کو ضرور ڈرائر کریں گا اور نمک میں جبنے حساب سے آپ دیکھ لیں نا بعد میں اگر آپ کو کم مرچے چاہیے زیادہ مرچے چاہیے ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ تو اب جو ہے میں اس کے اندر کیا کروں گی کہ تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی کیونکہ بہت زیادہ نہ تھک تھک سی لگ رہی ہے تو اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پریشر لگا دوں گی تھوڑا سا ہلکی آنچ میں تاکہ یہ پکچے میں نے کے اوپر پانی بھی ایڈ کی ہے تو ملتے ہیں تھوڑی در بعد جی تو میری مزید دار قسم کی دال جو ہو گئی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے میں نے اس کے پر دھنیا گارنش کیا ہے گھرہ مسالہ ڈالا ہے اور اب میری دال جو ہے فل ریڈی ہے ماشاءاللہ سے وہ بہت مزید کا ٹیسٹ ہے اس کا آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی چاور اور پھر اس کے بعد میں کھاؤں گی بڑے مزید سے اور مجھے یہ دال اتنی پسند ہے نا اس کے اندرہ ہری مرچے جتنا آپ کا دل کرے ڈال سکتے ہیں تو جی ضرور ریسیپی ٹرائے کریے گا مجھے ضرور شیئر کریے گا یا کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے یہ ریسیپی ٹرائے کی ہے یعنی کی hope you like the video subscribe my channel like and share thank you so much for watching اللہ حافظ